یہاں یہ بات بھی کہہ دوں جو بچوں کو مار کر پڑھاتے ہونا سبقیان کو رانو کل کھلے تھا کہ بودھا نہیں تھے کیوں مرے نہیں چبلہ دنگا تم قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو نبی نے کیوں نہیں مارا عبداللہ کیوں نہیں مارا عبداللہ بن مسعود نے کیوں نہیں مارا برائب نے عاصب نے کیوں نہیں مارا عبی بن اکاب نے کیوں نہیں مارا یہ سب رسول اللہ کے متعین کردہ معلم ہیں ان کی ڈیوٹی جی کہ ان کو دین سمجھاؤ اور ان کو قرآن کا علم سکھاؤ علم بھی سکھاؤ اور دین کے مطابق جینا بھی سکھاؤ ایک سپڑ کو ہمائی کا علام ثابت نہیں کر سکتا تم قرآن اور دین پڑھنے والے بچوں کو مارتے ہو ان میں احساس ایک کم تنی طیبہ ہوتا ہے ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتے ہیں ان میں ہمت اور جرت ختم ہو جاتے ہیں ان کے اندر غصہ طیبہ ہوتا ہے چرچرے ہو جاتے ہیں بات بات پر لڑتے ہیں پھر جب ان کا بس چلتا ہے وہ اپنا انتقام اپنے شاگر کو چلیتے ہیں جو نسل جرد نسل تم بچوں کو مار مار کر پڑھاتے ہو تمہارے نفسیاتی مریض بچے پیدا ہو ان مدارش نے سکتا ہے یہ میں ان کی فیرش سنا دیتا ہوں اللہ نے توفیق دی ہے میں تم کو بالکل بازی الفاظ میں سنا دیتا ہوں اللہ حکم بیعت عقبہ اولہ جب ہوئی جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے پہلی مرکبہ مکہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو معلم ان پر متعیل فرمائے مشب بن عمیر عبداللہ بن امی مکتون نابینہ صحابی جی دو کو معلم مقرر کیا کہ جاؤ ان کو دین پڑھاؤ سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ اہل یمن کے لیے حضر موت کے لیے اہل یمن کے لیے معاذ بن جبل اور حضر موت کے لیے جنبہ یہ صحابی ان کو مقرر کیا اہل نظران کے لیے عمر بن حرم اہل قارا و عزل کے لیے مرشد بن ابی مرشد عاشم بن ثابت خبیب بن عدی خالد بن البکیر زید بن رسلہ